دشمن مستقع سے یہ کہہ دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے کیوں ہم غلامان احمد رضا ہے بھر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہم بات کو شروع کرتے ہیں دو منٹ آپ پاس کر لیے دو منٹ آپ پاس کر لیے کوئی بات ایسی ہو کر ہم سے کچھ بات غلط ہو جائے تو آپ اس پر ہمیں بتا دیں کہ یہ غلط ہے اگر آپ کی طرف سے کچھ تھا تو ہم بتا دیں کوئی لڑائی جگلہ نہیں کوئی پاس کوئی نہیں اٹھا پٹک نہیں کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو تاثر انجاز کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا حقہ دے اس کا حقہ دے اس کا حقہ دے مال لے میں ہے جیجا ہاں اب دل کادیر صاحب ہاں جیو جی دیکھے اس میں لکھا ہوا ہے ایک ایک کر کے جو عبارتیں ہیں ایک ایک کر کے بات کریں گے ساتھ میں کریں گے تو خلط مبغات ہو جائے گا جی جی تو ایک ایک کر کے بات کر لیں گے سوئے کرتے ہیں یہ بہتر ہے اس نے لکھا ہوا ہے کہ امبیاں اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم جیو میں Μمتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل کچھ میں بسا وقت بضاہر امتی مصابی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ گاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو لکھا ہے کہ امبیاں اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں جی تو پہلے تو میں آپ کا موقع جاننا چاہوں گا کیا علوم میں ہی ممتاز ہوتے ہیں آپ اس کو مانتے ہیں یا حریعت بار سے ممتاز مانتے ہیں آپ پہلے اپنے اطراز کر کے بات مکمل کرنے ہیں اس کے بعد میں انگلیس بات کو بتانک کروں گا میں مکمل کرنے ہیں آپ آپ بولیے پھر میں بولتا ہوں آپ کی بات ہو جائے جی فرمائے ہمارا عقیدہ تو المحمد کے اندر لکھا ہے سنے رہے ہیں اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک کتاب ہے مناظرِ عجیبہ اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اپنا دین اور ایمان ہے کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا کسی کرا آواز بریک ہو رہی ہے جی فرمائے آواز ایمان ایمان میں بیٹ میں ایک مند جی فرمائے جی فرمائے ساتھی کا فون آگے دے اس کیلئے میں معذر اکتا ہوں کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ جی فرمائے ہم جماعت اہل سنت الجماعت علماء دیوان کے یہ عقیدہ ہیں کہ انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ امت سے ہر اعتبار سے افضل اور عالی ہیں ہر اعتبار سے افضل اور عالی ہیں اگر کسی ظاہری اعتبار سے اگر کہیں نظر آتا ہیں تو وہ بھی ظاہری اعتبار سے ہیں حقیقت یہ ہے کہ امبیاء کی ایک عدنی سامل بھی اس کو امت نہیں امت ایک عام آدمی اپنی زندگی نہیں بلکہ امت جمع ہو کر اس عمر کو ادا کرے تو بھی نبی کی اس عمل سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے آگے ہیں بظاہر زیادتی نظر آتی ہیں بظاہر زیادہ ہوتے ہیں اور یہ جو المحنت المفند اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے اور باقی آقا بھی یہ سوری میں سمجھا نہیں بظاہر زیادتی نظر آتی ہے میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں جملہ سمجھنے کے لئے آپ سے ارز کر رہا ہوں آپ نے جو بھی کہا بظاہر زیادتی نظر آتی ہے ایسے آپ نے کہا تاکہ میں جواب اس چیز کو پور کروں گا یا کچھ اور آپ نے کہا میں سمجھ نہیں بہا ہوا بظاہر جو مولا 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 زیادتی نظر آتی بظاہر آپ کو ایسا کہہ رہا میں نے یوں کہا ہے کہ انبیاء علیہ سلام ہر اعتبار سے تمام امت سے افضل اور عالی ہیں آمال میں صفات میں ہر اعتبار سے رہی بات یہ کہ بعض آمال جو نبی علیہ نے فرمائے ہیں تو حضور علی سلام کو اس عمل کا ایک ادنا سجز اور اس پوری دنیا کے اندر جتنی بھی آپ کی امت قیمت آنے والے اس کے پورے عمال بھی روحانی وزن ہے اس وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے بظاہر یوں ہو سکتا ہے کہ تعداد کے اندر اور کسرت کے اندر بڑھ سکتے ہیں جو نبی علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آگر کوئی بندہ ہر اعتبار سے افضل و آلہ مانتا ہے تو ہم اس کو سلام کرتے کیونکہ اس پر اتفاق آپ کو پتہ ہے جس پر اتفاق ہو جائے اس پر بات نہیں کی جاتی ہے میں بھی کہوں موبائل ہے آپ بھی کہیں موبائل ہے تو مسئلہ قسم بات کرنے کا کچھ مقصد نہیں جناب بات یہاں پر یہ ہے کہ جس میں جو لکھا ہوا ہے انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی جماعت کا جو موقف ہے اور جو عقیدہ اور نظریہ ہے اور کتابوں کا حوالہ آپ نے دیا اور دوسری کتابوں کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ ہم ہر اعتبار سے عبدال وعالہ مانتے ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہماری جماعت کا موقف یہ ہے کہ ہر اعتبار سے عبدال وعالہ مانتے لیکن یہ عبارت ہے اس کے خلاف ہے کیوں اس وجہ سے یہ کہ کہ انبیاء اپنی امت میں علوم ہی میں ممتاز ہوتے اور پھر آگے لکھائے انہوں نے کہ باقی رہا عمل اب دیکھو جب یہ کہہ دیا کہ علوم ہی میں منتاز ہوتے اب علم کے بعد عمل کا ذکر کیا ہے امپورٹن دو ہے علم اور عمل ہے ہے نا جی جی اب علم کے بعد جب انہوں نے اپنی بات کر لی تو پھر انہوں نے بات کی عمل پہ علوم یہ میں منتاز ہوتے ہیں یہ کہہ دیا انہوں نے پھر جب بات ان کی آئی عمل پر تو کہتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر کا بھی لفنی سمال کیا ہے بظاہر مسابی ہو جاتے ہوتی یہ تو خلاف ہے آپ کے نظریہ کے خلاف یہ بات ہے کیونکہ وہ علوم دی میں منتاز مانتے عمل میں نہیں مانتے اب آپ فرمائے اگر میں غلط تو میری اصلاح کرے بظاہر میں نے بھی استعمال کیا تھا اور آپ نے اقرار بھی کیا ہے بظاہر اور رسا اوقات موجود ہے تو بظاہر سے کیا سمجھ آپ بظاہر کیا مراد ہوا بظاہر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات اس سے پہلے اور بھی دیوبندی حضرات سے ہوئی ہے میں مثال دے دیتا ہوں دوکٹر عبدالحکیم صاحب سے میری بات انہوں نے بظاہر کہا تھا وہ اس طرح سے کہا تھا جیسے کہ حضر نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اب بھولی بندہ چار حج کر لے ہے نا تو کیا ہر قونٹیٹی میں فرق آ رہا ہے میں مثال دے کر سمجھ گیا کہ حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اور انہوں نے چار حج کیا اب مازاللہ وہ اکھرے کہ عمل میں وہ نبی سے بڑھ گئے عمل میں وہ نبی سے بڑھ گئے تو جو بظاہر کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی وہ اس طرح سے کی جاتی اور آپ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ ہر اعتبار سے افضل وعالی تو جب ہر اعتبار سے سمجھ گیا آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں بظاہر بھی انبیاء کے عمال سے کوئی امت آگے نہیں بڑھ سکتا آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں جناب ایک ایک بات اقرار کر رہے ہیں بظاہر سے مراد یعنی ظاہر کے اعتبار سے بھی امت نبی علی 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 کے عمال سے آگے ہے کہ انبیاء ہر اعتبار سے عبدالو علی چاہے وہ ظاہری مانا ہو چاہے وہ بات نہیں مانا ہو اب آپ اس بات کا جواب دیں کہ نبی علی علی نے ایک حج کیا ہے امام حلی علی نے قریف پچاس کے حج کی ہیں جی تو بظاہر امام حنی رحمت اللہ کے پچاس ہیں اور نبی علی علی سلام کا بظاہر ایک ہیں زیادہ کس ہیں کمپیریزن ہی نہیں کرتا ہو جب بات میرے آقا صلی اللہ علی کیا جائے گی تو میں امت کی عمل سے نبی کی عمل کو کمپیری نہیں کرتا ہوں بظاہر سمجھ بظاہر سمجھ ہو ہی نہیں سکتا جناب حضور آپ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علی 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 اللہ فرمات عزیم جو حضور کی جو جو اخلاق عزیم آئے حضور صلی اللہ علی 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 مبارک اور ایک اخلاق حسن آئے کمپیریزن نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز میں اگر کوئی کمپیریزن نبی سے کرنا چاہے جاہری معنی میں باطنی معنی میں یہ غیر مناسب اب دوسری ناچاروں میں تو آپ نے یہ کہا ہے کہ نبی علی 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 نہیں کرتے ہیں تو آپ ہی کا کہنا ہے یا آپ کے سارے اکابر کا اور آپ سے پہلے جتنے بھی ہمارے بڑے اکابر ہیں جو معتبر ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے ہمارے ہے یہ جو میں نے جملہ کہ دیا تھا نا حقیقت کے اعتبار سے اگر دو رقع نوافل پڑتی اور حضور علی صلی اللہ کی حقیقت ہے نماز کی اور اس حضور علی صلی اللہ سلام کو رف درجات ہیں دوسری امت کو نہیں مل سکتا ہے لیکن براہ اعتبار سے تو کتنے لوگوں نے پڑی ہے تو اچھا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہو کیا آپ ظاہری اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ وآل کو ممتاز نہیں مانتے باطنی مانام میں ممتاز مانتے آپ ظاہری اعتبار سے ہم مانتے ہیں جو آمان نبی صلی اللہ صلی اللہ کہہ رہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی ممتاز مانتا ہوں اب سنیں گے آپ ظاہری سے میں نے حضور کی ذات مراد نہیں لی ہے ظاہر سے ذات تھوڑی نہ مراد لی ہے کہ حضور کو بظاہری حضور کی جو آمال کی ہیں اس آمال کی ظاہری عمل نے ایک حج فرمایا ہے نبی علی صلی نے ایک حج فرما ہے امام حلی فرحمت اللہ نے پسا پساس حج فرما ہیں تو ظاہری اعتبار سے ایک طرف پساس کی عدد ہے تو ہاں لگتا ہے کہ امام حلی رحمت اللہ نے زیادہ کیا ورنہ امام نبی صلی اور سنیں گے آپ نے یوں کہا ہے کہ ہم اس کا کمپیریزن نہیں کرتے حالان کہ آپ کے ذہن اور ذماغ نے کمپیریزن کر لیا ہے اور حقیقت سے ہم بھی نہیں کہہ رہے بزاہر حضرت نے بھی لکھا ہے اور حضرت بزاہر ہم بھی کہہ رہے ہم نے کمپیریزن کیا میری کس بات سے لگا میں کمپیریزن کیے نہیں یہی کہہ رہا ہوں آپ کمپیریزن کا انکار کرتے ہیں ہم کمپیریزن کرتے نہیں بزاہر کا حقیقت کا تو کمپیریزن کا انکار نہیں ہے تو امام راضی رحمت اللہ نے سننیں گے آپ بلکل سننیں گے امام راضی رحمت اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر فرمایا ہے بلا شبہ ہم نے امت میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی عمر اور عملی مشاقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے بہت زیادہ ہیں اب امام راضی رحمت اللہ بھی بظاہر یوں کہہ رہے ہیں حضرت نے بظاہر بھی نہیں لکھا ہے یوں لگاؤ گے حضرت میں آپ مجھے حوالہ پیس کریں بیس آپ وارٹس پہ تفسیر کبیر با حوالہ المقام الحدید آپ کے پاس وہ عبارت فیل وقت ہے جی فیل وقت بھی ہے وارٹس بھی کر لیتا ہوں کر لیتا جی اور سہرہ تو کس پہ کرنا ہے وارٹس نمبر نہیں ہے میں دیکھتا ہوں آپ نمبر میرے پاس دیکھ 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 اور لفظ بظاہر اگر آپ مجھے میسیج کرنی دیو درست یہ کام ہوتا رہے ساتھ ساتھ میں جی جی فرمائے فرمائے اور حضرت نے جو بظاہر کہا ہے اس کے اندر حقیقت کا تو کہیں امکانی نہیں ہے ظاہر سے مراد جو ہمیں نظر آ رہا ہو یعنی حقیقت اس کی جو قبولیت ہے اس کے وقت مرتب ہونا ہے اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا تقرب اور قرب حاصل ہونا ہے اس کا حضرت نے امکانی نہیں ہے بظاہر کہا ہے بظاہر اگر آپ بھلی مت مانو ہم کمپیریزن نہیں کرتے خیری بات آپ کی اپنی جگہ ہے لیکن نہیں کہنے لیکن آپ کی عقل نے پھر کی اس ایک حض کی وجہ جو تقرب اور اللہ تعالیٰ جو قرب حاصل ہوا وہ پوری امت کو نہیں حاصل ہو سکتا ہوں اب میں بول سکتا ہوں اس کے اندر آپ کو اعتراض یہ ہے کہ ہم کم توری زنی نہیں کرتا یہ اپنے نظری ہے تو رکھیں اپنے پاس میں وانا ہمارے نظری کے متحمل ہم امام رضی رحمت اللہ نے حوال دی ہیں اب میں آپ جو رحم اللہ کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں وہ عبارت بھی دیکھیں گے اب میں آپ سے سوڑی دیر پہلے ساوڈی اور ریکارڈن پر ہوگی تو افسر لیجے گا میں نے آپ کو کہا باتیں اعتبار سے بھی منتاز مانتا ہو ظاہری اعتبار سے منتاز مانتا ہو سنیے بات سنیے اب جو یہاں پر قاسم نانتوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ انبیاء اپنی امت میں علوم جی میں منتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل تو امتی جو ہے یا تو مسابی ہو جاتے یا میں نہیں مانتے آپ کا شہنہ یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے افضل والا مانتے ہیں اور اپنے جی میری جماعت کا موقع ہے تو اس میں ستہزاد ہے ٹھیک ہے دوسری بات اگر ہم مان لیتے ہیں کہ آپ اگر میری بات اگر ٹائم ہو جائے تو آپ مجھے خبر کر دیں ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ ٹائم نور کہ یہ بندہ ہی بولتا جانا مجھے موقع نہیں آپ مجھے عصانہ کر دیں کہ میں رب جاؤ ہوں اس ہی ٹائم رب جاؤ ہوں ہوں اب اگر علوم ہی میں ممتاز مانتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ جب علوم ہی میں ممتاز مانتے ہیں تو اب آجائے اس رف علی سانی سائی کی کچھ عبارت پس جس پر وہ کہہ رہے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کیا تخصیص جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ پر بات آئی تو انہوں نے کہا اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کیا تخصیص جب کہ سب کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ہے وہ قطعی ہے یقینی ہے علم وحی ہے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑھے لگے نا تخصیص تخصیص نہیں ایک طرف تخصیص تخصیص مراد کہتے ہیں ہمارا موفق یہ ہم ہر اتبار سے عبدالوالا مانتے ہیں آپ نے اپنی جماعت کا نام لیا ہے اب آپ جماعت میں سب سے بڑے مانے جاتے ہیں مجد بھی کہتے ہیں نا خانبی صاحب کو آخر جی نہیں تو اب یہ فرمان ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو حضور ہی کی کیا تختیف تختیف ہے نا بلکل ہے خاصیت بلکل ہے خصوصیت بلکل ہے تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ علیہ کے مراد ہی کیا تختیف خصوصیت ہی نہیں مار رہے اور یہاں پر لکھا جا رہا ہے کہ ہم بھی علوم ممتاز ہوتے یہاں حضور رحمت اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ کو ظاہری و باطنی ہے یہاں ذات نبی بات نہیں ہو نہیں لی ہے تو یہاں ذات نبی مراد نہیں ہو رہی بلکہ عمل نبی پر بات ہو رہی ہے سمجھ گئے آپ تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی ممتاز مانتے ہیں ظاہری اعتبار سے ہم نے عمل مراد لیا ہے ظاہری نبی صلی اللہ کی ذات نہیں مراد لی ہے ذات تو ظاہر عمل اعتبار سے ممتاز نہیں مانتے آپ کلیر کر دیں بولے کلیر کی تو کر دیا میں نے کہا بظاہر یہ جنسی تم ہی بتا دو ایک اور پچاس کے اندر بظاہر فرق ہے نہیں ہے عمل اعتبار سے نبی کریم رحم رحم صلی اللہ وآل کو ممتاز مانتے ہیں یا نہیں بالکل مانتے مانتے سلام کے درجے کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جب درجے نہیں پہنچ سکتا نا درجے کو تو ہر اعتبار سے ہے نا جب ہر اعتبار خید یہ کیوں ہو ہے یہ تو مسئلہ کھڑا ہوتے نا لوگ کنفیز ہوتے نا پھر آپ نے اپنی جمال کا موقع کیل کیا کہ ہم ہر اعتبار سے افضل وعالہ مانتے ہیں اب اعتبار جب آپ نے کہ جی تو آپ اس میں کنڈیسن لگا رہے ہیں کہ جائری پانا میں جو ہے جائری اعتبار سے گنتی کے حساب سے جو ہے وہ امتی عمل میں بڑھ سکتا ہے اب ایک کی دور میں کہنا چاہیتا آپ کو اب ایک بنتہ آجائے اور کہے قرآن کریم میں ربنا ظلم نا وَإِلَّم دَغْتُ زَنَا نہیں ربنا ظلم نا 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 مل قاسر نہیں یہ ربنا ظلم نا 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 یہ آیت ہے ربنا ظلم نا نا آیت اگر رہے تو آپ نے بتا ربنا ظلم نا نا آدم علی اسلام نا ربنا ظلم نا آدم علی اسلام نا اب اس کو کوئی دلیل بنا کر کوئی بندہ کھے دے وے کھڑا ہوکر وہ کہہ دے کہ دیکھو قرآن کریم میں آدم علی اسلام نا ربنا ظلم نا کو سنا اور ایسی بات کرے تو پھر آپ کیا کہیں اس پر اب بہرحال اس عبارت سے میں تو کچھ بھی نہیں سمجھ پایا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو اصل میں تحضیر و ناز پر آئی اور آپ نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ موضوع سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے کوئی آدمی یوں سوال کر رہا ہے کوئی آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ بھئی نبی علی صلی اللہ علی نے ایک عمل کیا ہے اور امام حنیف رحمت اللہ نے پچاس عمل کیے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سمجھائیں گے کون سی بات کہ نبی اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ حضور تبیہ کریم صلی اللہ علی ایک ہزیادہ فرمایا اب وہ کیا پوچھے گا ایک طرف تو ایک ہے ایک طرف پچاس ہے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بات ایک دفعے سن لیں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صلی اللہ اور پچاس کرنے وارے نبی صلی اللہ علی امتی ہیں اور نبی امتی سے سو درجہ بہتر ہوتے ہیں تو یہ کیسے ہو گیا تو پھر اس کے اندر تو تم اس کو کس طرح سمجھاؤ گی اس مسئلے کو یہ یہ ہی کہوں گا کہ امتی کے عمل کو نبی کے عمل سے کمپیر نہیں کر سکتا ہو اس مسئلے کو آپ یوں کہہ کر کہ ٹال لیں گے کہ کمپیر نہیں کیا جا سکتا ہے میری بات سنو کمپیر نہیں کیا جا سکتا ہے یہ حکمقت کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں میں نے 100 دفعے کہا کہ نہیں کہ پوری امت اگر حج کرتی رہو نبی علی صلی اللہ سلام کو اس ایک حج کا حق نہیں ہو سکتا یہ اس حج کی ادائیگی اور ثواب پر مرتب ہونا ہے اس کو کیا سمجھاؤ ہوگی آپ میں سمجھاتا آپ کو ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہو میرے ابو کے سالے ٹھیک ہے نا حقی طرح بات بیٹھے گی نہیں بات لمبی ہو جائے گی اگر اس مثال کے اندر آپ سمجھا سکتے ہیں ملکی بات موضوع سے ہٹنا نہیں ہے موضوع سے ہٹنا نہیں ہے تو کوئی یہ پیش کر کہ ماں صلی اللہ آدم کو ظلم کیا تو وہ کیا چاہے گا اس کو دلیل بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ دلیل بنا رہے ہیں کہ امام آدم ابو عنیفہ نے اتنا حج کیا حضور صلی اللہ اب میری بات سنیں گا بولی میرے بھائی میں نے یہ کہہ دیا ہے حقیقت کے اعتبارے سے امام حلیفہ نہیں پوری امت کا حج مان لیں تو بھی نبی علی السلام کا وزن نہیں ہو سکتا ہے ثواب اور تقرب تو یہ ہے اگر آپ بظاہر جو امام مقاسم صاحب نانو رحمت اللہ جو بظاہر اور بسا وقت کا اگر نہیں مانتے آپ کیا دیں کہ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے بس بات ختم ورنہ اس وقت نقص کیا لازم آتا ہے آپ کمپیریزن نہیں کرتے ہیں تو بھلی نہ کیجئے بظاہر کی وجہ سب کی نقص بھی نہیں آتا آپ میں بات کی پتا ہے سور nik سو اصلا کی ذات کو اور صفات کو جب ان کی ذات کو مانیں تو بات کو کیوں نہیں مانیں تو ذات صفات میں ہر اому بات علم علم وآمن میں حقیقت اور روحان اتبار ہے اتبار سے تم مان رہے ہیں یہی تو مسئلہ ہے نا یہی تو مسئلہ ہے یہاں پر یہی مسئلہ ہو رہا ہے نا آپ جو ہے اب سبی سکون سے آپ اوڈیو سنے میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا اسلام مقصود ہے اور کوئی سیز یہاں پہ اور کوئی معنی نہیں رکھتی ہے ہمیں سمجھنا ہے مسئلے کو سمجھنا ہے اب یہاں پر جو نانوٹوی صاحب پیرے پر اور تھنڈے دلو دماغ کی کہ ہماری اور آپ کی کوئی ذاتی جسمانی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی ذاتی جسمانی نہیں یہ سمجھے کہ جو کاسم نانوٹوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اپنی امت میں ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی امل تو امتی یا تو برابر ہو جاتے ہیں یہ تو عمل میں پڑھ جاتے ہیں اس عبارت سے یہ ساپ سابعت ہو رہا ہے کہ علوم ہی میں ممتاز مانتے ہیں باقی چیزوں میں نہیں مانتے سمجھاری皆さん کو عمل میں ہمتاز نہیں بانتے ہو کون سے عمل میں عمل کے ثواب کے اندر یا عمل کے اندر جو گنتی ہوتی ہے جو ظاہر میں اپنے یہاں عرف کے اعتبار سے گنی جاتی ہے عمل کے ثواب میں یا جو عمل جو ایک انسان عام دیکھتا ہے اس کو اس کے اعتبار سے آپ میری بات سنیں گے جیسے کہ آپ نے بھی ایک نماز پڑھی ایک میں نے بھی نماز پڑھی ہے آپ نے دو رکعت پڑھی ہے میں نے چار رکعت پڑھی ہے اب یہ جو ظاہر کی اعتبار سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے چار پڑھی تم دو پڑھی لیکن ثواب کس کا زیادہ ہے تو یہ تو اب یوں دیکھیں گے کہ آپ نے حرم مکی کے اندر پڑھی ہے اور میں نے یہاں پڑھی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں کی نوافل ہے اور اس کے بعد یہ دیکھے جائے گا کہ خشو خضو کتنا تھا اس کے بعد یہ دیکھے گا کہ متقل کتنا تھا تو ہم اُن ظاہری مانا مراد لے رہے ہیں جو ہمیں دیکھ رہا ہے سامنے سے یعنی جو گنتی کی جاتی ہے اس کو تم کیوں خام کا بیس کر رہے حقیقت کی اعتبار سے تو نہیں ماننا ہے تم اس کے اندر حقیقت کو کیوں لے جاتے ہو یہ تو تمہارا الزام ہے یہ تو تمہارا تاثب اور حسد ہوگا کہ تم بار بار اس کی طرف لے جا رہے ہو جبکہ حضرت نے خود لے لیا ہے کہ بساوقات بظاہر آپ بدگمانی کر رہے ہیں میرے حوالے سے آپ بدگمانی کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو امام راضی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیا اس حوالے کے اعتبار سے بھی آپ بات کریں وارڈسپ کے اندر محسن وارڈسپ کے اندر کوئی محسن بھی نہیں ہے جس کی اوپر ہم نے تمہیں یہ دیکھ سکوں میرا نیٹ آف ہے یہ نیٹ نہیں چل رہا ہے نیٹ نہیں چل رہا ہے تو مان لیجئے اور جب آپ کو فرصت ہو اس وقت میں کہہ دوں بلا شبہ ہم نے امت میں سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی عمر اور عملی مشقت احضر صلی اللہ علیہ وسلم ببارک سے بہت زیادہ ہیں لکھے لکھ لیجئے لکھ لیجئے آپ نہیں اگر پینس ہوتا آپ کے پاس میں تفریر کبیر دیکھ لوں گا بحوالہ المقام الحدید صفحہ نمبر 63 صفحہ نمبر 63 73 تو آپ کو یہ اور کچھ کہنا ہے آپ کو مجھے یہ کہنا ہے آپ حقیقت کے اندر نہیں لے جائیں گے ظاہر کی اعتبار سے لے جائیں گے تو آپ آپ واپس جو آپ نے اپنی جماعت کا جو موقع پیش گیا تھا وہ واپس جدائیہ آپ کا کیا تھا آپ کی جماعت کا جو موقع ہے جو عقیدہ نگریہ ہے اس پر کیا ہے وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیے عمل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو کوئی کیا ہوگا قریبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں بلکہ بائید اور عبد بھی نہیں کہا جا سکتا ہمارا عمل کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی یہ نہ کہے کہ میں تمام رات جاگتا ہوں ورسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے جو ممتاز نہیں مار رہے وہ علوم ہی میں ممتاز مار رہے مسئلہ آپ نہیں سمجھیں ایک سوال کا جواب دیں گے ایک سوال کا جواب دیں گے بولیے حضرت نانو سوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے تحضیر الناس کس انوان سے لکھی ہے آپ بتائیں کس انوان سے لکھی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اگر اس سے نہیں میں نہیں بتاؤں گا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو باتیں میں نے پیس کی ہے وہ کسی اور پونٹس میں میں نے کسی اور حوالے سے بات کی تو وہ آپ کا کام ہے میں بھی بتاؤں کسی حوالے سے لکھی تو پوری کتاب آپ نے جو سی ہوگی جب نہ تو اعتراض کر رہا ہے ورنہ یہ تو قطر و برید ہو گئی کہ آگے کچھ کا علم ہی نہیں اور بیچ میں سے بارت اٹھا کر کے اعتراض کر رہا ہے یہ تو غلط بات ہو جائے گی یہ تیسے ہی ہو جائے گی یہ ہے کہ اب وہ کہہ دے کہ دیکھو یہ لکھا ہوا تو بھائی پورا دیکھا پڑھے گا نا شاہن اس کا شاہن نزول کیا ہے سیاق و سباک کیا پورا دیکھ کر کہ فرسل لیا جائے گا اب در کوئی نماز کے حوالے سے پوچھے گا مجھ سے تو میں واقعی مجھ صلاح پڑھوں گا کہ پوری افتر قرآن سے پڑھ کے سناؤں گا میں جس چیز کو آپ کے سامنے جس عبارت کو رفتا ہوں اگر کسی عبارت کو جو میں نے پیس دیا اگر کسی عبارت سے لگتا ہے کہ نہیں مصلاب یہ نہیں وہ ہے آپ کو عبارت پڑھ کے بتایا اور آپ لوگوں کو بتا دے کہ بھائی انہوں نے اس سن کو چھوڑ دیا ہے اس کا معنی یہ نہیں یہ تھا وہ آپ کی ذمہ داری ہے ہم نے تو آپ کے سامنے عبارت پڑھ کے بتا دیا اور آپ کہہ رہے کہ یہ کسی موضوع پر کتاب نہیں کی ہوئی ہے تو آپ بتایا اگر میں غلط ہوں تو میں نے پہلے ہی کہا آپ ہماری اطراز کر رہے ہیں اب آپ سننے پھر سننے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سن لیجی پھر آپ امام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علی نے جس عبارت پر آپ اطراز کر رہے ہیں اس کا سیاہ کو سباق یوں ہے کہ امام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علی جو قرآن شریف کی آیت ہے اس کے اندر چار جماعت کا ذکر کیا ہے کہ چار جماعتوں کے اندر کس اعتبار سے افضل اور عالی ہوتی تو اس کی تشریح اور توسی کرتے ہوئے حضری امام نانوتو رحمت اللہ علی انتواب دیا ہے اس کے اندر جو نبی اور جو سبیقین ہوتے ہیں یہ تو علم کے اندر کمال کے درجے پر ہوتے ہیں جس کو حضرت نے یوں کہا جس کو میں پوری وضحات کے ساتھ میں یوں بتا دوں انبیاء تو منبع العلوم اور فائل اور صدیق کو مجمع العلوم اور قابل سمجھتے ہوں یعنی یہ دو جماعتیں ہیں یہ تو علم کے اندر اکمل ہے اور باقی دو جماعتیں ہیں یہ آمال کے اندر انتہا درجے کی ہے اور ظاہر سی باقی ہے کہ عمل کرنا یہ علم پر موقف ہے جب کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو عمل ہوتا ہے اور جتنا علم ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کے اندر اثرات مرتب ہوتے ہیں پھر آگے وضحات بھی دے کر کے بتائیں کہ صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی ان اجمعین کے پاس میں اتنا زیادہ تقویٰ تھا اور علم کی اتنی گہرائی تھی اور اللہ کی اتنی معرفت حاصل تھی اس لئے ان کا ایک مدھ کا صدقہ اور باقی امت کا ایک پہاڑ کے برابر بھی صدقہ اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تو یعنی علم تو بظاہر تو یہ دیکھ رہا ہے ایک طرف پہاڑ ہے ایک طرف ایک مدھ ہے لیکن کیونکہ ان کا اخلاص اور تقویٰ اور ان کو معرفت اللہ کی اتنی حاصل تھی جس کی وجہ سے انتیاک انہیں ہی پہنچ سکتے تھے اوضہ نانو کی رحمت اللہ نے بھی یہ کہا یہاں پر کہ جیسے بظاہر ایک طرف پہاڑ اور ایک طرف مدھ تو یہ ظاہر میں تو پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی جو روحانیت ہے اس روحانیت سے نہیں پہنچ سکتے اب بظاہر تو یوں بھی کر رہا ہے وہی تو کہہ رہا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صحابی کا ایک مدھ جو خیرات کرنا ہے اور غیرے صحابی کا سونے کا پہاڑ خیرات کرنا براپر ہے نا وہ براپر نہیں ہو سکتا براپر کسی نے کہا نہیں ہو سکتا نا ہاں یہ کہا دیکھ سالفہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے نا تو وہی جب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کاسم دانو کی صاحب کہ انبیع اجاب محتمت ہوتے ہیں مطلب ہے اب اجاب محتمت ہوتے ہیں کیا سمجھا آپ نے اور باقی چیزوں میں اجاب میں ب لوگ اگر میں ب growing ہم لوگ کسے لوگ ہے عبداللہ بھائی آپ ہے اور میں ہوں اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ ایک لاکھ روپے عبداللہ بھائی کے پاس ہی ہے ہم تھی ہیں میں اس لکہ روپے عبداللہ بھائی کے پاس ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بھائی کے پاس یہ عبداللی ہے پر بات ختم کیوں کر رہے ہیں پوری بات بول کر پھر بات ختم کر رہو ہی ہے پر بات کیوں ختم کر رہے ہیں حضرت نانوٹوی نے یہاں پر بات ختم کر رہی ہے آگے بھی جملہ بولا ہے یہ تو کسی طرح آئیت کات رہے ہو جیسے کبھی ہو یاگی اللہ دین آم اللہ تقرب الصلاة اور چمکہروں میں سرہ نہیں بولوں بے جا ازامات لگا رہے ہیں آپ ہی بات نہیں کیسے ازام لگا رہے ہیں پوری عبارت بولیں پھر اس کے بعد میں بولنے تو دیں مجھے آپ جی جی ہاں بولیے میں یہ کہنا ہوں کہ جب عبداللہ صاحب کے بارے میں نے کہا جب ہم تین یہاں پر ہیں میں نے کہا ایک لاکھ روپیا عبداللہ صاحب کے پاس ہی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ایک لاکھ نہ میرے پاس ہے نہ ایک لاکھ روپیا کے پاس ہے برابر ہے نا اب یہاں پر جو کاسم نانوٹوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انبیاء علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں تو نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلوم ہی میں ممتاز ہیں باقی یہاں عمل اب عمل کے حوالے سے ہے تو انہوں نے کیا کہا جب بات فلم کرائی تو ممتاز تھا اور جب بات عمل کیائی تو کہا یا تو برابر ہو جاتے ہیں بظاہر بظاہر اور بساوقات یہ دونوں اچھے مان کرو عمل میں ممتاز ہی نہیں مان رہے وہ کیسے نہیں مان رہے وہ بظاہر نہیں مان رہے ورنہ حقیقت میں تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو سنایا آپ نے نہیں سنا ابھی میں نے آپ کو کیا سنایا آپ یہ سن کر کے بات پہ انگار کیوں کر دے ابھی جب میں نے آپ کو یہ حقیقت سنا دی ہے صحابی کا آدم سے صحابی کے عمل سے میں نے آپ کو بتایا کہ پہاڑ اور لگر آخر عبارت اس طرح سے ہوتی علوم میں ممتاز ہوتے ہیں ایسا ہے ابھی دکھو عبدالحکم صاحب نے بھی کہا تھا کہ بات اگر اس طرح سے لکھی ہوتی کہ علوم میں ممتاز ہوتے ہیں تو یہ بات ٹھیک تھی یہ جو بندی عبدالحکم صاحب کہتا ہے وہ کہتا ہے اس میں لکھائے تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ علوم ہی میں ممتاز ہیں باقیرہ عمل یا تو بڑھ جاتے ہیں بزائے باروبارت کیا یا برابر ہو جاتے ہیں تو خالی علوم ہی میں ممتاز مار رہے ہیں پھر میں نے کہا علوم ہی میں ممتاز مانتے تو وہاں پہ تو خاندی صاحب کہتا ہے کوئی تختیف نہیں ہے باقیلوم میں مراد ہے تو اس میں حضور ہی تھی اور یہی آپ کی سیانت ہے کہ لفظ بظاہر کو کار دیتی تا کہ امت کے اندر شک ہو اور اس طرح امت کو ورگلائے جائے لفظ بظاہر کو کم پر آنے کیا ہے آپ کی باتوں میں ایک ازاد ہے کیسے ہمارے باتوں میں ازاد ہے حضر نانو تبی کی جو اپنے پڑی ہے اس کو تو آپ صحیح سے پڑے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا ازاد کیسے آپ نے یہاں پر کیا دعویٰ دیا کہ ہم ہر اعتبار سے عبدالعالہ مانتے کس کو بات بات رکھو کر بات ہوگی کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کو ذات کو ہاں حضور علیہ السلام کے ہر عمل کو بھی حضور علیہ السلام کے ہر صفات کو بھی آپ نے کہا ہے ذات و صفات کو ہر اعتبار سے عبدالعالہ مانتا ہوں برابر ہے نا ہاں برابر ہے کہ علوم ہی میں منتاز ہوتے ہیں یعنی علوم ہی میں عبدالعالہ ہے کس میں نہیں ہیں باقی میں نہیں ہیں باقی میں نہیں ہے سارے لکھے باقی میں نہیں ہیں مطلب ختم کیوں ہو گیا کسی وہ خود کہہ رہے ہیں نا باقی رہا آمال تو بساوقات اور بظاہر اس کے اندر امتی تو یہ آگے والی پڑھتے کیوں نہیں ہو آدھی پڑھتے روک کیوں جاتے ہو تمہاری زبان اٹک کیوں جاتی ہے پانی فیلیا کرو پان اٹک نہیں جاتی وہ امتی پڑھو گے تو پھر یہ بات مسئلہ ہی نہیں ہرے گا آدھی بات کے اندر تمہیں نے قرآن سے بھی بتا دیا ہے کہ قرآن کے اندر بھی اس طرح آدھی پڑھو گے تو امت کو خطہ ہو جائے گا کہ یہ کیا کیوں رہا ہے عمل میں ممتاز مانتے تو آگے لکھا ہوئے عمل میں ممتاز مانتے بظاہر کہا ہے نا بھئی ایک کتاب میں بھئی بات حقیقت کی ہاں لکھا ہے بھئی لکھا ہے آپ مناظر عجیبہ پڑھی ہے حضرت کا کیا بات کر رہا ہوں نہیں لکھی حضرت کا جو مناظر عجیبہ آئی کتاب ہے آپ اس کتاب کو پڑھ لی دیئے ورنہ ایک آیت کو لے کر کہ تاثب کی وجہ سے نشانہ بنانا یہ میرے بھئی درست نہیں ہے تاثب کی وجہ سے میں نشانہ نہیں بنا رہا ہوں وہ جو کہہ رہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ علوم ہی میں ممتاز مان رہے اور آپ کہتے ہیں حرش بارس عبدالوالہ ہے ہماری جماعت کا موقف ہے اور عمل میں نہیں مان رہے نہیں مان رہے ہو کون سے عمل میں ظاہری یا حقیقی عمل میں ظاہری میں لے لو چاہے حقیقی میں لے لو وہ تو معنی نہیں رہے نا اب آئی نے بات سامنے آپ نے حقیقی بھی کہا ہے حقیقی انہوں نے کہاں لکھا آپ بتائیں گے ورنہ پھر صاحب پتا چل جائے گا اگر آپ نے یہ الزام لگائے اور آپ کے ماننے کی نیت نہیں ہے ورنہ اس کے اندرے طرح کی نہیں حقیقی بتاؤ کہاں لکھا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ کہہ رہا ہوں علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں باقی میں نہیں مار رہے ہیں اگر باقی میں مان رہے ہیں علوم ہی مراد ہے باقی رہا عمل اگر وہ کیا کہہ رہے ہیں علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی چیزوں میں نہیں مار رہے ہو باقی کیا بکی کیا دکھا ہے انہوں نے باقی والا آگے پڑھ لیجا میں تو کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے یہ کہا ہے علوم ہی میں افضل آ رہے ہوتا ہے باقی رہا عمل تو بسہ اوقات اور بظاہر عمل میں ممتاز ہوں لکھا انہوں نے تو وہاں پر قید لگا دی علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں آگے والی بات پوری نہیں کریں گے جملہ کاٹ کر کے بولیں گے وہ قرآن والی آیت کی طرح ہی ہو جائے گا جو دو دفع کہہ چکا ہوں میں آپ کو کھر بھی آپ وہی زید کر رہے ہوں زید نہیں کر رہا ہوں زیدیت ہو رہی بھائی محترم جب میں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن کی آیت آپ آدھی پیش کریں گے آدھی نہیں پیش کریں گے تو امت کو خلجان ہوگا آپ پوری عبارت پڑھ لیجئے وہاں تک بات اس پر ختم ہو جاری ہے آپ آگے آگے کی بات قلوم ہی میں منتاز کہہ رہے ہو تو بات ختم کر دے رہے ہو کہاں ختم کر دے رہے ہو رہی بات آگے رہی بات عمل کی تو یہ بات آپ کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے میں آپ پیش نہیں کر رہے ہیں بولے تو وہاں دیو سن لے آپ میں اس کو پیش کر چکا ہوں کہ آگے انہوں نے کیا لکھا ہے اپنی بات سنو ایک بات سنو آپ نے مراد لیا کہ قاسم صاحب نانو تو رحمت اللہ علی عمل کے اندر عوام کو اور نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کو برابر سمجھتے ہیں آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس سوال کیلئے آپ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ حضر نانو تو یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ وسلم کے اور عوام کے عمل دونوں کے برابر ہو سکتے ہیں آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علومی دیل میں ممتاز مار رہے ہیں باقی چیزوں میں نہیں ماتے یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو اب دیکھو وہاں بات صرف علم کی اور عمل ہی کی چل رہی ہے باقی چیزوں کی بات نہیں چل رہی ہے اب سیاہ کو سباق بھی دیکھا جا سکتا ہے اور میں نے تمہیں شروع آدم بتایا تھا کہ یا دیکھو تو تم نے مجھے لگ رہا تفسیر بالکل بھی نہیں پڑی جو قرآنی آیت میں نے پہلے پڑھ دی ایک دقیقے آپ سن لیں گے نا پوری بات اب علم عمل کی بات کی تو میری سن لیں دس سیکنڈ چل لیں ایک منٹ وہ جو قرآنی آیت جو میں نے پڑھی تھی اس آیت کی تفسیر کے اندر اب بات سنیں گے آپ جی اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو اصل کسی کو اگر کمال حاصل ہوتا ہے تو دو چیزوں کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے ایک علم کی وجہ سے اور ایک عمل کی وجہ سے اب اس آیت کے تحت کے اندر بات چل لیں یہ صرف علم اور عمل کی تو فرماتے ہیں کہ علم علم کے اندر تو انبیاء علی صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل ہیں اب رہی بات عمل کی اب سنو اب بات مکمل ہونے دو اب بات کٹو گے پھر بات پوری میں نہیں ہو پائے گی اب رہی بات عمل کی تو عمل دو طرق ہوتا ہے ایک عمل ظاہری اور ایک عمل حقیقی اور روحانی جس کی وجہ سے اللہ کو قرب حاصل ہوتا ہے جیسے کہ ظاہری اعتبار سے کہ میں نے یہاں دو رکعت فرج پڑی ہے تو میری یہاں مسجد کے اندر پڑنی کی وجہ سے ستائیس نمازوں کا سوا ملے گا آپ نے وہی نماز ہر میں مکی کے اندر پڑی ہے تو آپ کو ایک لاکھ نمازوں کا سوا ملے گا رکعت تو برابر ہے لیکن اس کی حقیقت ہے تو وہ آپ کی بڑی ہوئی ہے یہاں کی کم ہے رہی تو دو دو رکعت نہیں یا یوں مان لیجئے کہ میں نے یہاں چار سنت بھی زائد پر لیے تھے اب آپ نے مان سنت بل فرض مان لیجئے کہ نہیں پڑے لیکن پھر بھی آپ کی نماز تو لاکھ برابر ہیں تو ظاہری اعتبار سے تو برابر ہیں لیکن حقیقت اور روحانیت جو آپ کو حاصل ہوئی ہے وہ یہاں حاصل نہیں ہو سکتی ہے تو یہاں مظاہر مراد لیا ہے جو میں یہاں رکعت ہوگا لے رہا ہوں سواب اور وہ مراد نہیں لیا ہے میں نے کہا نا بار بار کسرت اور گنتی مراد ہیں اب تم پھر اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے اور انکار کر رہے ہو باہر بار میں انکار نہیں کر رہا ہوں اور میں نے اس بات کو امام راضی رحمت اللہ علی سے بھی ثابت کیا ہے اور اس کے بارے میں تم کچھ بول ہی نہیں رہے ہو لیکن امام راضی رحمت اللہ علی کھل نے تفسیر کبیر کے اندر میں لکھا ہے عمل اور عملی مسئل کا دعا کر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہیں امام ففر الدین راضی نے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے میں ہمیں اس لئے پوری بات سمجھائی لیکن اب مجھے تم مجھے شروعات میں جو بات کہی دی کہ ہمیں اسلاح کی نیے سے بات کرنی ہے اب اگر اسلاح کی نیے سے بات کرتے ہیں تو تمہیں آپ سمجھ میں آئی جاتی پوری بات اور وہ خام کا دوس کرنا ہے یہ تو کوئی نقص نہیں ہے آپ بیگا ازامات لگا رہے گا کیسے ازامات لگا رہا ہوں میں نے ہمیں پوری بات سمجھ میں نے کہا اگر اسلاح کی نیے سے بات سکھی ہے جو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں اپنی سائج میں جو آپ باتیں لا رہے ہیں کاسی پانوچیز آج کی حوالے سے تو مجھے بتائیں میری بات سنو کونانا تو مطلق لکھا ہے ہمارا مسئلہ تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں آپ سنیں گے جی پربائے عظم نانو سوی رحمت اللہ علی نے تلزب بزاہر اور بتاؤ قادر امام راضی رحمت اللہ علی نے مطلق لکھا ہے کیا لگا ہے کہ میں عربی عبارت پڑھ لیتا ہوں تو آپ کے عربی سمجھ لیجئے قد نجدو فی الامتی مرہو اکول عمرا و اشدو اصحادا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقینا ہم نے امت کے اندر بہت سارے لوگوں کو پایا ہے جو عمر کے عبارت سے اور محیط کے عبارت سے مدیلی صلی اللہ علیہ وسلم سے بٹے ہوئے ہیں انہوں نے کس سے کمپیریزن کیا ہے بتاؤ انہوں نے کس سے کمپیریزن کیا ہے کس سے کمپیریزن کیا ہے انہوں نے کس سے کمپیریزن کیا ہے آپ نے کس سے کمپیریزن کیا ہے من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپیریزن کیا انہوں نے جللہ شبہ ہم نے امت میں بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی عمر اور عملی مسجد قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہے عملی مسجد سے کیا مراضی ہے اگر امام فغل راضی میں یہ کہا ہے کہ قلوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں میرا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ اگر آپ میری بات کو سنیں گے سوچیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اگر قلوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں یا ہر اجمار سے ممتاز ہوتے ہیں اب میں بولوں تو ہم نے ہر اجمار کیمکار نہیں کیا تو قلوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں آگے والی بات کیوں خموش کر رہے ہیں آگے والی بات کیوں ختم کر رہے ہیں تم انسان پہلے تو کام پھرو یار بات پوری تو پڑھو گے اگر آوان کو آتی ہے کہ آپ بتاؤ گے یہ خیانہ تو پوری تر ہے بچی تر خیانہ علوم علوم نہیں اب آپ کے دو منٹ کو زیادہ ہو رہا ہے آپ دو منٹ ہوگی بولنے کے لیے یہاں عمرہ راضی رحمت اللہ علی نے تو متلک بولا ہے متلک گئی کسی سے کے دن ہی لگئی ہے حضر نانوتوی رحمت اللہ علی نے تو علم کے اندر تو آلہ فرمایا ہے اور عمل کے اندر بظاہر بولا ہے جس کو میں نے آپ کو صحابہ کے پہاڑ والی اور کوئی مدوالی مثال سے سمجھا دیا آپ کے حرم مقی کی نماز سے اور یہاں کی نماز سے سمجھا دیا ہے اور بھی بہت سارے نمیام حضر رحمت اللہ علی کے پتاک ساتھ اور نبی علیہ السلام سے ایک حج سے سمجھا دیا ہے اس سے صحابہ واضح ہو رہا ہے اور تم رہے ہو کہ میں کمپی ریزن نہیں کرتا تو حضر کیا امام راضی رحمت اللہ علی نے تو متلک کے انشاء ہے اور امام نامتوی رحمت اللہ علی جو تم بات کہہ رہے ہو عدوری بات کر کے بات ختم کر رہے ہو علم علی کے اندر رہی بات آج والی بات کیوں نہیں کہہ رہے ہو تو علم کے اندر تو ہوئی تھے انہوں نے کہا نا کہ انسان کے مرادک کے بلند ہونے کے لئے دو وجہ ہوتی ایک کچھ ٹینکم ہوتا اور ایک کچھ عمل ہوتا ہے علم کے اندر تو نبی علیہ السلام سے عالی ہے رہی بات عمل کی تو کون سا عمل کہ عمل ظاہری کا عمل محقی کی تو حقیقی مراد نہیں دیا انہوں نے انہوں نے عمل ظاہری مراد دیا ہے اور یہ آپ کو بھی سمجھ مہر آئے کہ عمل ظاہری کے ایک حج اور عمل ظاہری کے بچا ساتھ دیں لیکن یہ ہے عمل ظاہری کے حج بھی عمل ظاہری کے حج اور پوری امت کے پوری زندگی کے حج نفیق صلی اللہ علیہ السلام کے ایک حج کے حقیقت کے اعتبارتی سوام کے اعتبارتی اللہ کے قرب کے اعتبارتیں مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور زہن کی اعتبارت ایک سوال ہے آپ سے زہنیری عمل میں حضور عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز مانتے یا نہیں مانتے زہری عمل میں اعتبارت میں ممتاز مانتے یا نہیں مانتے معروفر حام کے پوری زیادہ کیسے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں زہر عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز مانتے یا نہیں مانتے جاہری عمل کے اندر نبی علیہ السلام سے امتی کے عمل بساوقات بڑھ جاتے ہیں نامی صورت اللہ علیہ السلام وہ صحیح کا ہے جاہری اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ نبی علیہ السلام کا ایک حق ہے اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو نماز پرض ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کو تقریباً 13-14 سال عمل سے نماز پڑھ لیا اور امتی کی 70 سال تک بڑھتے ہیں ظاہری اعتبار سے گنسی کے اعتبار سے اور خسرت اور عدد کے اعتبار سے اور جنسی کے اعتبار سے بھی زیادہ نظر ہے لیکن حقیقت یہ اعتبار سے نہیں ہے روحان یہ اعتبار سے نہیں ہے تو جہاں اعتبار سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے اور مجھے اعتبار سے بڑھ رہیں تو کبھی نہیں آئے گا تو ممتاز مان رہے یا نہیں مان رہے ہاں تو بڑھ جاتا ہے تو ممتاز ہو گئے جائے لیے سے بات کریں حقیقت کوئی لینہ پینات ہی ہوتا ہے جنب آپ تیری بات سمجھنے رہے یا سمجھ کر آپ کو لینہ کو نظر انڈاز کریں کوئی وجہ ہو تک میں تمہاری اس بات سے سمجھ جاؤں گے تمہیں در مانا نہیں ہو مانا تم خود سمجھ دیتے ہو تمہیں اگر یہ سمجھے کہ اس طرف ایک اور اس طرف پچا سے تم کیا کہوں گے آپ نے کھوڈی کہا تھا وہ برابر نہیں ہو سکتا صاحبی کا سونے کا بمار کھیرات کرنا اور ایک صاحبی کا صدقہ کرنا کھرات کرنا وہ برابر نہیں ہو سکتا کیسے یہ پاچھ ہے کس میں ہیں تم سواب میں نہیں ہو سکتا ہماری عادت ہی بن گئی یہ لفظ کاٹنے کی کاٹنے کی نہیں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ برابر میں ہی ہو رہا ہے کس میں نہیں ہو سکتے ہیں سواب میں نہیں ہو سکتے ہیں سواب میں آپ ظاہری اور حقیقی باتیں کر رہے ہو تو میں ہم سے پہنچ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا دے کیا ظاہری افل میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز مانتے یا نہیں مانتے بتا دے آپ یار بیس دفعے تو کہے چکا ہوں واظر تمہیں ماننا نہیں ہے اور تمہیں ویسے ہی جد پر آڑا رہنا ہے تو بہر حال دیئے کہ تم اپنا سام دے رہو اور ہم اپنا سام دے رہو اگر صلاح کی غرض ہوتی ہیں تو تمہیں ابھی معلوم ہوئی جاتا ہے اور تمہیں ان کا